محبت پاگلپن اور دیوانگی کی حدود کو چھوٹے بھی نظر آتے ہیں اور اپنے زندگی سے بیزار اور بیگانہ بھی نظر آتے ہیں آج کی کہانی بھی تلخ حقائق میں لپٹی داستان ہے اس کا مرکزی کردار ایک منٹل ہسپٹل کی دردناک اور خاموش دیواروں کے پیچھے نوحہ کنا ہے اور اس کی معصوم محبت من و مٹی کے نیچے حسرتیں لیے دائمی مہوے خواب ہیں منٹل ہسپٹال میں صفائی سترائی ہو رہی ہے پاگل مریضوں پر خصوصی توجہ دی جاری ہے انہیں نہلانے صاف سترہ نظر آنے کے لیے نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں آج گورنر صاحب کے ساتھ بوزرہ غیر ملکی امائدین انسانی حقوق کی تنظیم کا نمائندہ میڈیا سے متعلق خبر رسان افراد خصوصی طور پر منٹل ہسپٹال کا دورہ کر رہے ہیں معاشر کے مظلوم پسے ہوئے ستم رسیدہ قابل رحم اور بے بس اور لاچار مریض کیسی زندگی گزار رہے ہیں سہت یابی کے لیے زیادہ کوششیں کی جائیں تو کیا وہ نئے سرے سے معاشر کے فال اور معزز شہری بن سکتے ہیں گورنر صاحب کے وزر کا ایک اور مقصد بھی تھا ان مریضوں میں سے ایک مریض کو دیکھنا جو دس سال سے اسپتال میں اپنے درد کی کہانی لیے شب و روز گزار رہا ہے وہ 65 سال کا بزرگ جو کبھی ملک کی عالی شخصیت تھا نہائیت معزز نفیس انسان وہ دو عدد بڑی ملوں کا مالک تھا ہزاروں مزدور اور دل جمعی اور محنت اور لگن سے کام کر رہے تھے اس شخص نے ان سب کو ملز میں شامل کر رکھا تھا اس کی ملوں کی تیار کرتا اشیاء کی ملک میں اور بیرونے ملک میں بڑی ڈیمانڈ تھی وہ ہر سال بہت ہی امانداری سے ملک کی خزانے میں کروڑوں اربوں روپے جمع کرواتا تھا ان ملوں میں کام کرنے والے سب چھوٹے بڑے اس کی عزت میں پیش پیش تھے اس سے سب محبت کرتے تھے پھر کیا ہوا وہ بے زرد شخص بہت بڑے مقام سے اسپتال کی خاموش دیواروں کے سائے تلے پاگلوں کے درمیان خود بھی پاگل کی حیثیت سے زدگی گزارا تھا آخر کیوں اور کیسے اس کا نام کمال تھا عمر 55 سال قابل رشت سہد نہائیت خوبصورت پروکار نورانی چہرہ مل مزدوروں میں گھل مل کر رہنا فردن فردن ہر ایک کے مسائل سننا پھر انہیں حل کرنا ان کی خوبصورت بیوی تھی فروا سادت مند بیٹا فرہان یہ اس کی کل کائنات تھی اس کے کاروبار کا ایک شریکتار وقار تھا ان ملز میں کمال 60% شیرز کا مالک تھا جبکہ 40% شیر وقار کی ملکیت میں تھے پارٹنرشپ کے علاوہ ان دونوں خاندانوں میں دیرینہ احسن تعلقات تھے باہاں میل ملاب نہائیت مخلصانہ تھا وقار کا ایک بھتیجہ فیاض تھا اوارہ بد چلن بد فطرت ہر وقت وہ اسی تاک میں لگا رہتا کہ کسی طرح سے اپنے چچا کا کاروبار ہتھیا لے وہ اپنے عباش دوستوں کے ساتھ مل کر کمال اور وقار کے ساتھ منصوبے بناتا رہتا ایک دن فیاض اپنے گنڈے دوستوں کے ہمراہ وقار کے گھر آیا کمال اپنی فیملی سمیت اس گھر میں موجود تھا آتے ہی انہوں نے بتمیزی شروع کر دی کافی بحثوں مباسہ ہوا بات آگے بڑھی ان ظالموں نے اسلے کے زور پر حملہ کر دیا اور گھر کو آگ لگا دی سب جل کر جانبہک ہو گئے کمال اور وقار کی ساتھ سالہ بیٹی نور و نصہ شدید زخمی تھے لیکن وہ دونوں ہی موجزانہ طور پر بچ گئے اس کی بیوی راشدہ اور بارہ سالہ بیٹا ادنان موقع پر ہلاک ہو گئے گھر کا چوکی دار شانزی گل بھی ان کا نشانہ بنا تینوں قاتل موقع سے فرار ہو گئے تھوڑی دیر بعد پولیس پہنچ گئی زخمی حالت میں کمال نے ان کے خلاف بیان دیا فرار قاتلان کے خلاف پرچہ درج ہوا وہ موقع سے ایسے فرار ہوئے کہ جیسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا پولیس کی بہت بھاگ دوڑ کے باوجود وہ ہاتھ سے نکل گئے پتا چلا کہ وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں کمال اور وقار کی بیٹی نورن نسا دس دن ہسپتال میں رہے سہت کچھ سمبلی تو کمال نور کو لے کر اپنے بنگلے میں آ گیا وقت گزرتا رہا کمال نے اپنی دونوں ملوں کا چارج سنبھال لیا ابھی کمال کا ان ملوں میں سکسٹی پرسنٹ اور نورن نسا کا چالیس پرسنٹ تھا کمال نے نور کو اپنے حصے کی واحد مالک بنا دیا تھا کمال پچپن سال کے اور نور سترہ سال کی نہائیت خوبصورت دوشیزہ تھی وہ کالج میں فائنل یر کی سٹوڈنٹ تھی نہائیت شریف، نٹکٹ، ہر وقت شرارتیں کرنا کمال کو چھیڑ چھاڑ کرنا اس کا وطیرہ تھا انہیں تنگ کرنا ہی اس کا مشکلہ تھا کمال بھی اس کی شرارتوں سے محسوس ہوتا وہ اس کا بہت خیال رکھتا اور اس کی ہر خواہش، ہر فرمائش پوری کرتا بعض اوقات نور کی شرارتیں ناقابل برداشت ہوتی لیکن وہ نظرانداز کر دیتا کمال اکثر اس کی شرارتوں کے بارے میں آگاہ کرتا لیکن اسے پروا نہ تھی ایک دفعہ کمال نہائیت خوبصورت دیدہ زید کرسٹل کا گلدان لائیا اس نے نور کو دکھایا کہ وہ بہت خوش ہوگی لاؤنج کے کونے میں رکھ دیا موتیاں گلاب اور یاسنین کے تازہ پھول اس میں سجا دیئے کمال اپنے بیڈروم میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی بیڈروم سے باہر آ کر دیکھا تو گلدان فرش پر ٹوٹا پڑا تھا پھول دتر بتر ہو کر رہ گئے تھے وہ بہت حیران ہوا اسے میں نور سے پوچھا کیوں اتنے قیمتی گلدان کو توڑا نور بولی اچھا کیا میں نے توڑ دیا آپ مجھے بتائی بگر مارکٹ چلے گئے تھے اپنی پسند کا لائی مجھ سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا مجھے اس کا ڈیزائن ہی پسند نہیں آیا تو میں نے توڑ دیا اب کمال اس سے کیا کہتا ایک دن صبح و ناشتے کے بعد کمال مل جانے کے لئے تیار ہوا خوبصورت نیا سوٹ زیب تن کیا بہت سمارٹ اور حسین لگ رہا تھا نور نے دیکھا کہ خوب بنا سبرہ ہے کہنے لگی یہ ارمانی کا سوٹ ایبیون کی شرٹ اورین ٹائی ٹیلین شوز لیونڈر آئل کہاں کی تیاری ہے نور آج غیر ملک کی پارٹی آئی ہے نا ان سے ٹیکسٹائل کے بارے میں اہم میٹنگ ہے اچھا ذرا کوٹ اتارو اس کی گریز خراب ہے استری کر کے صحیح کر دو کمال نے کوٹ اتار دیا نور استری کرنے لگی اور اس بہانے کوٹ جلا دیا پاگل لڑکی یہ کیا کر دیا ایسے دیدہ زیب خوبصورت کپڑے پہنے میٹنگ میں جانا مناسب نہیں کسی کی نظر لگ جائے گی یہ نے دوسرا سوٹ پہنے یہ اس کی شرارتیں تھی سچ یہ تھا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے کمال سے محبت کرتی تھی اگرچہ اس کی عمر محض سترہ اٹھارہ سال تھی اور کمال پچپن سال کا بوڑھا لیکن محبتیں عمروں کے فرق کو نہیں دیکھتی کمال نور کا آئیڈیل تھا اس کے حسن سلوک نفاسد بلند کردار سے وہ بہت متاثر تھی سالوں سے وہ اس کے عشق میں مبتلا تھی کمال یہ جانتا تھا حقیقتاً وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا لیکن وہ ایک برتبار حقیقت پسند انسان تھا صحیح مانوں میں وہ ایک دوست تھا وہ جانتا تھا کہ وہ بڑا ہو رہا ہے اور نور محض اٹھارہ سال کی ہے سنتیس سال کا فرق تھا یہ جوڑ نممکن ہے کمال کے ایک دوست نے امریکہ سے کہلا بھیجا تھا کہ وہ اس کے اٹھائیس سالہ عالی تعلیم یافتہ بیٹے کے لیے پاکستان میں رشتہ دیکھیں کمال کو خیال آیا کہ نور کے لیے یہ رشتہ مناسب رہے گا اس نے اپنے دوست سے نور سے متعلق تفصیلی بات کی وہ رضا مند ہو گئے اسی سلسلے میں اپنے بیٹے ندیم کو پاکستان بھیجا کہ وہ لڑکی سے بات چیت کرے اگر پسند آ جائے تو رشتہ کرنے میں دیر نہ کرے ندیم امریکہ سے پاکستان آیا وہ نہائیت خوبصورت با اخلاق اور عالی تعلیم یافتہ تھا کمال نے نور سے بات کی اور اپنے لاہر عمل سے آگاہ کیا کہ اس سے بہتر جوڑ ناممکن ہے نور سے اس کی ملاقات کروائی گئی ندیم اس سے مل کر بہت خوش ہوا وہ ایک سادت مند بیٹا تھا اس نے اپنی رضابندی ظاہر کی نور نے صورتحال دیکھی تو ایک طفان کھڑا کر دیا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی دیکھو نور اب تم بچی نہیں رہی زندگی کو سنجیدگی سے لو کیا مطلب میں پاگل ہوں کیا میں نے امریکہ سے لڑکا بلوایا ہے تاکہ تمہاری اس سے شادی کرواؤں ندیم سلجہ ہوا خوبصورت جوان ہے بہت اچھے کردار کا مالک ہے صاحبے حیثیت ہے اس سے اچھا رشتہ نور بات کاٹتے ہوئے بولی میں کسی رشتے کو قبول نہیں کرتی میں صرف آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ ہی سے شادی کروں گی نور تم پاگل ہو ایسا ناممکن ہے تم کم عمر ہو جوان ہو میں بچپن سال کا ہو گیا ہوں میں آج زندہ ہوں شاید چار پانچ سال بعد نہیں رہوں گا تم لمبی زندگی کیسے گزاروگی آپ کے ساتھ گزرے چار پانچ سال میری زندگی کا حاصل ہوں گے میری زندگی پر محیط ہوں گے یہ دن ان چالیس پچاس سالوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے جس سسس سکت کر گزری پچاس سال کی تو تو میں میں کرتی محبت اور عشق سے ناشنا زندگی کس کام کی لا تعلقی اور بے توجہی کی شادی کسی اتمنان کا اندیا نہیں ہوتی دیکھو نور میری بات سنو بس کریں مجھے نہ سمجھائیں مجھے صرف آپ چاہیے باقی کچھ نہیں ندیم مایوس ہو کر امریکہ پلٹ گیا نور نے اپنے جذبات کی روش نہ بدلی کمال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے تھوڑے عرصے بعد فیاز اچانک نمودار ہوا وہ نور اور اس کی دولت کو نہ بھولا تھا وہ اپنے شیطان منصوبے کے تحت کمال کے گھر آیا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا کہ نور کو اس کے حوالے کر دو ورنہ تم لوگوں کا بچنا مشکل ہوگا کافی بحث مباحثہ اور جھگڑا کرنے کے بعد فیاز نے پستول نکالا اور کمال پر فائر کر دیا نور اسے بچانے کے لیے آگے بڑی تو اس نے نور پر فائر کر دیا وہ زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی کمال چیخا ظالم انسان اسے تو کچھ نہ کہو میری ساری دولت جائداد لے لو یہ میری محبت ہے برسوں کی تبسیہ ہے اس پر ظلم نہ کرو موت کی گشی کے دوران نور نے سنا کہ آج پہلی مرتبہ کمال اقرار محبت کر رہا تھا کئی سالوں سے چھپی اپنی اس محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک جذبہ جنون سے اٹھی بازوں کو دراز کیا کمال کی طرف دورنا چاہا کہ اس کے بازوں کے حسار میں اپنے آپ کو قید کرے لیکن اس سالم جنونی فیاض نے باقی گولیاں اس پر داغ دی نور آخری ہچکیاں لے رہی تھی لیکن ایسی حالت میں اس کے چہرے پر محبت کی فتح کا تبسم نمائی تھا نور مر گئی اپنی محبت و عشق کو دل میں لیے فیاض کو پولس نے آخر دھر لیا کمال شدید زخمی تھا اسے اسپتال لے گئے کافی عرصہ علاج ہوتا رہا موت سے تو بچ گیا لیکن ہمیشہ کے لیے پاگلپن اور دیوانگی کی ہال میں جکڑا گیا سرے محفل میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کریں